سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس ورزش کیسے کریں فٹ کیسے ہوں وہ بڑی بیزی لائف ہے دس منٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کے اندر صرف دس منٹ آپ ایک چائے کا کپ پیتے ہو تو عام طور پہ دس سے بارہ منٹ آپ چائے پیتے ہو آپ پانی پیتے ہو تو اس میں بھی ایک دو منٹ تو لگی جاتے ہیں آپ گھر سے باہر دروازے پہ بیل ہوتی ہے جا کے دیکھتے ہو واپس آتے ہو پانچے پینت تو اس میں بھی لگ جاتے ہیں اب ٹی وی آن کرنا ہے چینل ڈھونڈنا ہے چینل اپنی مرضی کا لگانا ہے دس دس منٹ وہاں پہ لگ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنا ہے تو گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھتے تک بھی آپ اکثر دس منٹ لگا دیتے ہیں آپ نے صرف کپڑے بدلنے ہیں تیار ہونے تو اس میں اکثر آپ دس سے پندرہ منٹ اور بعض میرے جیسے سوس لوگ تو آدھا آدھا پونہ پونہ گھنٹہ لگا دیتے ہو اب دانت صاف کرتے ہو تو عام طور پر پانچ سے دس منٹ صرف دانت صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے اب فٹ رہنا چاہتے ہو مزے کرنا چاہتے ہو آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ ریلیکس ہو جائے صرف دس منٹ اور یہ مرد بھی خواتین بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی جم نہیں جا سکتے گراؤنڈ نہیں جا سکتے ان کے پاس کوئی ایکیپمنٹ نہیں ہے جگہ نہیں ہے دس منٹ تو ہوں گے نا کوئی میٹ ہوگا نہیں میٹ کوئی کپڑا بچھا لیں کالین کا ٹکڑا بچھا لیں دری بچھا لیں نہیں ہے تو گھاس پہ کر لیں صرف دس منٹ اور اس دس منٹ کا ایفیکٹ آپ کی پوری بڈی کی اوپر میں کہوں گا آپ کی زندگی کی اوپر ایفیکٹ ہے اس دس منٹ کا چوبیس گھنٹے میں صرف دس منٹ صبح آپ واش روم میں جانا ہے تو آپ جتنے بجے کا الارم لگاتے ہو آفیس جانے کے لیے دس منٹ پہلے کا آپ الارم لگا لیں اور اپنی باقی جو ایکٹیوٹی ہے جہاں آپ تیار ہو کے اپنے کام کاش پہ جانا ہے اس سے پہلے صرف دس منٹ آپ یہ جو میں حرکتیں کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ آپ اس ایکسٹریم پہ جا کے کر سکو لیکن یہ ساری ورزشیں آپ کر سکتے ہو انیشیل سٹیج کے اوپر سٹارٹ کر دو اور کبھی بھی پہلے دن ورزش کو پورے زور کے ساتھ پوری ایکسٹریم کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتے ہمیشہ اس کو ٹائم دیتے ہیں اپنی باڈی کو تاکہ اس کے ساتھ اڈجسٹ کر سکے وگر نہ آپ کو مسل فٹیغ ہو جائے گی اور آپ شاید چند دنوں کے بعد چھوڑ دو گے یہ وام اپ یہ پش اپس یہ ماؤنٹین رن یوگا ساری ورزشیں شیر فداثت شیر فداثت موسیقی